اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے گمنام ہیرو کا تذکرہ کریں گے جس کی کہانی آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن اس نے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور ازادی کی تحریک کا ایک اہم حصہ تھا تو ہم ذکر کریں نظام لوہار کی مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے ان کا تذکرہ پہلے کبھی نہیں سنو گا میں چاہوں گا کہ آپ ازادی کے اسمت والے کی مکمل ویڈیو دیکھیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ازادی کے اس انمول ہیرے کے بارے میں اور مجاہد کے بارے میں جان سکے ہم تذکرہ کر رہے ہیں نظام لوہار کا نظام اٹھارہ سو پینتیس میں زلہ امریچسر کے علاقے ترن تارن مشرقی پنجاب کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہوا اس کا تعلق ایک بہت غریب لوہار گرانے سے تھا بڑی ماں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے نظام کو تعلیم دلا رہی تھی گھر میں جوان بین تھی نظام لوہار سکول میں پڑھتے ہوئے بھی دوسروں سے الگ الگ رہا کرتا تھا مگر اس کے ہم اثر اور ہم جماعت ہرگز نہ جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا ارد گرد کی کسان آبادے پر باری لگان اور پھر حکومت کے اہلکاروں کا مفلس کسانوں پر تشہدت عام سی بات تھی نظام لوہار اکثر اسی سوچ میں گم رہتا کہ غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سارے برائے کی جات انگریزوں کی غلامی ہے نظام لوہار کی باغیانہ سوچ جب نظام لوہار نے اپنی بٹی میں پہلے لوہے کی ایک برچے ڈالی اور پھر ایک پسٹول بھی بنا لیا اس کی ماں نے اسے خوب برا بلا کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا وہ مسکرایا اور چپ رہا اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا اس کے چہرے کی مسکراٹ اس کے باغیانہ خیالات کا آئینہ بن گئی آہستہ آہستہ سارے سکول اور سارے گوھوں کو پتہ چل گیا کہ نظام لوہار کے پاس کون کون سے ہتھیار ہے نظام لوہار اپنی باغیانہ سوچوں میں گم رات گئے تک گھر سے بار رہا کرتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کے جذبے بغاوت کو پختہ تر کرنا چاہتی تھی شروع میں نظام لوہار نے نیچلی سطح پر انگریزوں کے خلاف کاروائیاں کی نظام لوہار نے مقامی باغی لیڈروں عجید سنگھ اور ملکیت سنگھ کو خوبیہ طور پر ہتھیار بنا کر دینا شروع کر دیئے اور خود بھی انگریز سرکار کے خلاف مسلح کاروائیاں شروع کر دی انگریزوں کو نظام لوہار پر شک ہونے لگا لیکن انہیں نظام لوہار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا کیونکہ نظام لوہار ہر واردات کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا انگریز سرکار کا ظلم نظام لوہار اپنے گھر کے خوبیہ طے خانے میں اتھیار چھپا کر رکھتا تھا ایک دن نظام لوہار کی غیر موجودگی میں ترن تارن پولیس نے انگریز کیپٹن کول کی سربراہے میں اس کے گھر چھاپا مارا اور اتھیار برامت کر لیے کیپٹن کول نے نظام لوہار کی ماں اور بہن پر بہت زیادہ تشدد کیا جس کے نتیجے میں نظام لوہار کی ماں دم توڑ گئی چنانچہ رات کو جب نظام لوہار واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور جہن نے اسے بتایا کہ تمہارے پیچھے انگریز پولیس کپٹان آیا تھا اس نے گھر کی تلاش لے کر تمہارے پسٹول اور برچی ڈونڈ نکالی اور ماں کو اس قدر مارا کہ وہ مر گئی میں نے مضاہمت کی تو مجھے بھی بری طرح زد و کوب کیا نظام لوہار کیلئے واقعی اس کی زندگی کا فیصلہ کنموڑ تھا اسی رات اس نے اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر اپنے ایک دور شفی سے اس کا بیعہ کر دیا اور خود گھر بار چھوڑ کر ایک اجاڑ حویلی میں پناہ لے لی جو آج تک کیکرہ والی حویلی کے نام سے مشہور ہے نظام لوہار کی مشہوری دوسری رات نظام لوہار نے تھانے میں پہنچ کر کپٹان کول کو قتل کر دیا جس نے اس کی ماں کا خون کیا تھا اور فرار ہو گیا اب نظام لوہار کھل کر انگریز سرکار کے خلاف سامنے آ چکا تھا جب انگریز کپٹان کی قتل کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے یہ بدنیت گورہ کسان عورتوں کی بحرمتی کرتا تھا اور غریب کسانوں سے بیگار لیتا تھا کپٹان کول کے قتل پر ابھی ترنجنوں اور چوپالوں میں بحث جاری تھی کہ نظام لوہار نے سینئر سپریڈنٹ پولیس رونالڈ کو کوئی ساتھ سمیت قتل کر دیا رونالڈ کی مسخ شدہ لاش دوب سڑی پتن پر روحی نالے میں پائے گئی جب انگریز پولیس وہاں پہنچی تو نظام لوہار کی برچی رونالڈ کی سینے میں گڑی تھی اب نظام لوہار انگریز سرکار کے لیے دہشت کے علامت بن چکا تھا لیکن عوام کی نظروں میں ایک ہیرو کے طور پر ابرا اور گھر گھر میں نظام لوہار کے چرچے ہونے لگے دس ہزار روپے اور چار مربع زمین کا انعام اس کے بعد انگریز حکومت کے لیے نظام لوہار ایک کانہ بن گیا اور سارے پنجاب میں نظام لوہار کے خلاف اشتہار لگ گیا دس ہزار روپے اور چار مربع زمین حاصل کیجئے جو نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے کے چہرے میں کرسی ملے گی ان اشتہارات کے مقابلے میں نواہی دیہات میں غریب لوگوں نے یہ دمکی پھیلا دی کہ جو کوئی نظام لوہار کے ساتھ غداری کرے گا اسے وہ جان سے مار دیں گے اردگرد کے دیہات میں یہ بات زد عام تھی جینے بھی نظام دی مخبر کی تھی او دا گھر سار دیتا جاوے گا یعنی جس کسی نے بھی نظام لوہار کی مخبر کی اس کا گھر جلا دیا جائے گا اس طرح کی باتیں سن کر انگریز سرکار کام پٹھی عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزہمت کا علم بن گیا تھا نظام لوہار اور سوجہ سنگھ ایک رات پولیس نے تحصیل پٹھی کے ایک قبرستان پر چھاپا مارا مگر نظام لوہار اس اڈے کو چھوڑ کر موزہ سوہی کی طرف چل دیا راستے میں اس کی ملاقات علاقی کے مشہور باغی سوجہ سنگھ کی ماں جیتا سے ہوئی جو بین کرتی ہوئی جا رہی تھی نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجہ سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجہ سنگھ کو چھوڑانے کے لیے ٹبہ کمال چشتی کی طرف چل دیا پولیس سے مقابلے کے بعد نظام لوہار نے سوجہ سنگھ کو چھوڑوا لیا سوجہ سنگھ کی ماں جیتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اسی کے پاس رہنے لگا اس کے بعد نظام لوہار اور سوجہ سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریز کے چار عالی پولیس افسروں کو قتل کر دیا وہ انگریز حکومت کے لیے درد سر بن گئے پنجاب چھڑ دیو تحریک ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجے کی انقلابی جبروجہت کو نظام لوہار کے کارنامے کے خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا اس طرح نظام لوہار سوجہ سنگھ اور جبروجہت نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دیو تحریک یعنی پنجاب چھوڑ دو تحریک اہست اہستہ پنجاب بار سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کا بنتے چلے گئے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلح کاروائیں شروع کر دی اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لئے راتوں کو گونگ ہو پھرنے لگے آخر کار فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرصوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے اور یہ کہہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب چھڑ دیو اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کیا گیا اور ان سے مال اسباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا نظام لوہار اور ہندو لڑکی موہنی پنجاب چھڑ دیو تحریک کے زندرے میں ایک دن نظام لوہار ست لج پار بسانت کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں سے پیاس لگئے اس نے میلے میں جاتیو ایک لڑکی سے لسی کا کٹورہ مانگا لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینا چاہی مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے یہ میرے کس کام کا یہ رقم تو وہ چھین لے گا اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ زیر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے میں تو صرف انگریز کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں اس لڑکی کا نام مہنی تھا وہ میلے میں نظام لوہار سے پھر میلے اور اس کی کلائے پر راکھی باندھی ہندو مذہب میں بہن نیک شگون کے طور پر اپنے بائیوں کی کلائے پر ایک دھاگہ باندھ دیتی ہیں جس کو راکھی یا رکھڑی کہتے ہیں پھر اس نے بتایا کہ اس ہی ہفتہ اس کی شادی ہے نظام لوہار نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپیکٹر آئیس کو قتل کر دیا اس سے سارے میلے میں بغدر مچ گئی مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے نظام لوہار نے چند ساہکاروں کی حویلیہ پر ڈاکے ڈالے بہت سا مالی کٹھا کیا اور شادی والے دن یہ سارا سامان اپنی مو بھیلی بہن مونی کو دے آیا اگرچہ اسے مونی کے گوہ سے فرار انہ میں بڑی مشکل پیش آئے مگر سوجہ سنگھ اور جبرجاد جیسے ساتھیوں نے نظام لوہار کی مدد کی اور وہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا نظام لوہار کے خلاف سازش اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لئے تانے سے بڑھ کر خوف کے علامت بن چکا تھا ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بجوا کر اس سے بات چیت کرنا چاہی مگر اصل میں یہ اسے قدل کرنے کے سازش کی نظام لوہار نے اپنے اردگر بیس بدل کر موجود سپائیوں کو تان لیا تھا چنانچہ وہ ایس پی جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا اور تین ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرجاد کے پاس چھپا رہا انگریز سرکار نے پنجاب چھڑ دیو تحریک کو نکام بنانے کے لئے ایک شاتر چال چلتے ہوئے ایک بد کردار لڑکی پوچھیا ماچن کو سوجہ سنگھ سے نتھی کر دیا ایک دن نظام لوہار سوجہ سنگھ کی ماں جیتہ کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا اسی اثنان میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجہ سنگھ ساتھ والے گو جٹنا دی کھو کی ایک لڑکی پوچھیا ماچن سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے نظام لوہار کو یہ بات پسند نہ آئی اس نے پوچھیا ماچن کو بلا کر سخصوص کہا نظام لوہار کا خیال تھا کہ عشق انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور عشق جکر میں سوجہ سنگھ پولیس کے ہاتھ آ سکتا ہے نظام لوہار کے ساتھ سوجہ سنگھ کی غداری پوچھیا ماچن نے سوجہ سنگھ کے کان برے تو وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا دس ہزار روپے نقد اور چار مربع زمین کی انام پر اس کا دل للچایا پوچھیا ماچن نے سوجہ سنگھ سے کہا تھا کہ دیکھ قتل تو نظام کرتا ہے مگر پانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے گی ایک رات نظام لوہار اپنی مو گولیب ماں جیتاں کی تیمارداری کے لئے سوجہ سنگھ کے گھار آیا سوجہ سنگھ نے تھانہ بڑیالہ میں اطلاع دے دی کہ نظام لوہار آج ہمارے ہاں بطور میں مان ٹھہرا ہوا ہے اور کل وہ کالے کھو واپس چلا جائے گا نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا دو گھنٹے کے اندر اندر اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور چند سپاہی کمرے کے اوپر چڑھ کر کمرے کی چھت توڑنے میں مصروف ہو گئے نظام لوہار کو پتہ چل گیا اس کی گوڑی کمرے میں ہی بندی تھی وہ فوراں سوار ہوا اس نے سر پر لوہے کا تانبہ اوڑ دیا تاکہ گولیوں سے بچ سکے مگر اس طرح اس سے کچھ نظر نہ آ رہا تھا اس نے گوڑی کو بگانے کے لئے سیٹھی ماری گوڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑی تو لوہے کا تانبہ دروازے کی چوکڑ سے ٹکرا گیا نظام لوہار زخمی ہونے کے بعد بیہوش ہو کر کمرے کے اندر گر پڑا پھر کیا تھا پولیس 48 گھنٹے تک اس کمرے پر گولیاں برساتی رہی تیسرے دن نظام کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے قصور سیول اسپتال میں لایا گیا سوجہ سنگھ کی ماں کا تاریخی جملہ نظام لوہار کی لاش کو سیول اسپتال قصور میں پہنچانے کے بعد پولیس واپس تھانے آگئے سوجہ سنگھ بھی انعام حاصل کرنے کے لئے تھانے پہنچ گیا جبروجات کو پولیس پہلے گرفتار کر چکی تھی ادھر جب سوجہ سنگھ کی ماں جیتہ کو پتا چلا کہ اس کا موں بیلا بیٹا نظام لوہار اس کے حقیقی بیٹے سوجہ سنگھ کی غداری کی وجہ سے مارا گیا ہے تو جیتہ کے لئے یہ ایک مشکل ترین لمحہ تھا ایک طرف اس کے حقیقی بیٹے غدار کی ممتہ تھی اور دوسری طرح اس کے موں بیلے بیٹے درمی بیٹے کی شادت کا غم تھا جیتہ نے اپنے درمی بیٹے کے حق میں فیصلہ دے کر پنجاب درتی کی ایک عظیم ماں ہونے کا ثبوت دیا جیتہ نے تھانے پہنچ کر سوجہ سنگھ کا سر تلوار کے وار سے تن سے جدا کر دیا اور جبروجات کو گواہ بنا کر وہ تاریخی جملہ کا جو پنجاب کی تاریخ میں ہمیشہ کے لئے عمر ہو گیا جیتہ نے کہا سوجہ یا تو مردے مردے ہی کھور دکھ بھی نال لے کے جا میں تینوں بتی دارہ نہیں بخشا گی جے جبرو تو گواہ رہی میں انہوں کیوں مارے سوجیا تو مرتے مرتے ایک اور دکھ بھی ساتھ لیتا جا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اور جبرو تم گواہ رہے نا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے نظام لہار کا جنازہ اپنے سورمہ کی لاش دیکھنے اور جنازہ میں شرکت کے لئے دور دراز سے عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچی اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لہار کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے دو روپے ادا کرنے ہوں گے اس دور میں دو روپے عوام کے لئے باری رقم تھی اس کے باوجود لوگوں نے جوک در جوک نماز جنازہ پڑی اور نتیجے میں پینتیس ہزار روپے اکٹھے ہوئے جو آج کے پینتیس کروڑ سے بھی زیادہ قیمت رکھتے تھے کہ اس کی قبر پولوں کا ایک پہاڑ بن گئی پنجاب کی اس جوان مرد کی قبر پنجاب کی شہر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے لیکن افسوس ہم نے اس ہیرو کو بلا دیا ہے اور کسی کے موں سے بھی اس کا تذکرہ نہیں سنا تو آئیے اس ہیرو کی جوان مردی کی داستان دوسروں کو بھی سناتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ